امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں شیئر کریں ہماری ویڈیو کو ستکر جاریاں کے لیے اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جگہ کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا جادو ہے بندیش ہے یا کوئی پرابلم ہے ہم سے ضرور شیئر کریں انشاءاللہ یہ بہن آپ کی بھرپور مدد کرے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ کو دوبارہ کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ آج شروع کرتے ہیں اپنا وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہو اب اس کا معفوم میں اپنے سنجھاتی ہوں کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو فوراں معافی مانگ دیا کریں جب آپ گناہ کرتے ہیں جو لوگ معافی مانگ لیتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں جو معافی مانگتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر گناہ کرے اور فوراں اس پر پشنے مان ہو جائے تو وہ مومن بندہ ہوتا ہے جو گناہ کے بعد معافی نہ مانگے اور اس پر اکڑے تو وہ تو کافر ہوا نا وہ تو اپنی نبیوں کو پیغمبروں کو ماننے والا نہ ہوا نا تو آپ ذرا سی بھی غلطی کرو فوراں اپنی رب سے معافی مانگو سجدہ اگر بڑی غلطی ہے اگر کوئی صغیرہ یا قبیرہ گناہ آپ نے کر لیا ہے تب بھی توبہ کے دو نفل مڑھو معافی مانگو اپنی رب سے آگے سے اس کام سے توبہ کر لو آج کا سب سے تیارہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جانے لگا ہے صرف تین بار پڑھ کر آپ کو میں جو وظیفہ بتاؤں گی تصویر کے اوپر آپ نے خوب مارنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھئے گا کہ کتنا لا جواب وظیفہ ہے آپ نے اگر کوئی پیارا ہے جس سے آپ پیار کرتے ہو جس سے آپ نہیں چاہتے دور کوئی کزن ہے کوئی بھائی ہے کوئی بہن ہے کوئی والدین ہے کوئی ایسا رشتہ ہے جس سے آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ سے دور جائے تو آپ نے صرف یہ والا عمل کرنا ہے صرف یہ والا عمل تب آپ کریں گے جب آپ کو بہت زیادہ یہ عمل میں اتنی طاقت ہیں چھوٹے عمل کے لیے اس کو استعمال نہ کریں نجائز اس کو استعمال نہ کریں حرام کام کے لیے اس کو استعمال نہ کریں اچھے کام کے لیے اس کو استعمال کریں اگر آپ شریعت کے اگر آپ شریعت کو لے کر چلتے ہیں پھر تو اچھی بات ہے اگر آپ شریعت کے خلاف کر رہے ہیں پھر پلیز یہ کام نہ کریں اور اس کا جو گناہ ہوگا پھر آپ کو خود آپ کو ملے گا یہ گناہ آپ اس کا کیوں کریں گے ایک جو میرے بھائی ہیں جو میرے سبسکرائبر ہیں ان سے تو مجھے بلکل بھی امید نہیں ہے کہ وہ کچھ غلط کریں گے اب آپ نے تصویر کے اوپر جو پڑھنا ہے تین مرتبہ پڑھنا ہے صرف تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے اس کے پر دم کرنا ہے یا مغنی یا مغنی جس کا نام ہے جس کے لئے دم کر رہے ہو جس کی تصویر ہے جس کا تصویر ہے یا مغنی اور آواز دو اس کو اور ساتھ میں آپ نے اس کا نام لینا ہے جیسے میری جو سسکرائبر ہیں ان کا نام ہے آدیا اب میں اس کو بچاتی ہوں کہ وہ اس سے میری محبت پڑھے یا وہ میرے پاس آ جائے یا وہ بچین ہو جائے میں اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں یا مغنی آدیا یا مغنی آدیا یا مغنی آدیا تین دفعہ پڑھیں تصویر جو بھی ہے تصور ہے تصویر ہے اس کے پر دم کر دیں دم کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ پاک اس کے دل میں میرے لئے محبت ڈال دیں اس کے دل میں میرے لئے جو ہے اس کو اتنی بچین کر دیں گے میرے پاس آ جائے تو انشاءاللہ تین دفعہ پڑھنے سے آپ کا وہ جو مسئلہ جس کے لئے آپ یہ کر رہے ہیں جیسے جیسے آپ یہ وظیفہ پڑھو گے اور وہ بے شک آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں جتنی آپ کو طلب ہے جتنی آپ کو مطلعہ بچینی ہے جتنی آپ کو طلب ہے جسے آپ چاہتے ہو کہ وہ تڑتے تو وہ اتنی پڑھ سکتے ہیں آپ وہ بار پڑھ سکتے ہیں لیکن 11 بار سے زیادہ نہیں پڑھیں اس سے پھر دلوں میں آگ لگتی ہے اور پھر بچینی ہوتی ہے تو اس کے لئے اتنا زیادہ نہیں پڑھنا ہوں صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا پڑھ کے آپ میں دم کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس کے لیے پڑھائی کی جائے گی وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا آپ میں صرف دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گا تو دیکھئے گا جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اللہ پاک کو نہیں بھولتے تو اللہ پاک آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں جب نیک کام کروگے اللہ پاک کو یاد کر کے کہوگے اللہ پاک کا ذکر و ذکرات کر کے کروگے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا ساتھ دیں گے تو تھوڑا طریقے ہوتے ہیں ان طریقوں کو اختیار کریں اپنا خیال رکھئے گا دعا ہمیں یاد رکھئے گا اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی پریشانی ہے یا کوئی جادو غیرہ ہے یا کوئی بندش ہے تو ضرور استخارہ کروانا سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جہاں پر رہتے ہیں تو وہ ضرور استخارہ کریں اجازت دیں اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہے تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کاری جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاہ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سامب دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانا آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤذب اللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤذب اللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد موں سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سے آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں مسئلہ تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑھا کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا جگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونے آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کے طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موکلین کی حاضری ہونا شروع جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلیلہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں